ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں 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 کیا آپ کا فون بار بار اسی طرح گرتا رہتا ہے کیا آپ کی فون کی سکرین اسی طرح بار بار ٹورتی رہتی ہے کیا آپ کو ٹو ویلر چلاتے وقت فون پر بات کر رہے میں دکت آتی ہے انہی پریشانیوں کو سال کرنے کے لئے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک بہت انوکا پروڈکٹ تو آؤں اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ پڑیا پروڈکٹ سال کرنے والا ہے ہم ہم آپ کو بہت کرنے والا ہے ایک ایسے بار کرنے والا ہے جو کی ہے بلوٹوٹھ انٹرکوم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک ڈیٹیل انفرمیشن ویسکس کے بارے بھی موسیقی The VNet V6 is a بلوٹوٹھ 3.0 سٹیریو ہیڈسیٹ with a long range بلوٹوٹھ انٹرکوم designed specifically for motorcycle riders who prefer smaller form factor and maximizing their riding performance with V6 you can call hand free on a bluetooth mobile phone listen to stereo music or voice instructions of gps navigation by bluetooth wireless and have intercom conversation in full duplex with other riders so guys اب ہم کریں گے unboxing and installation اپنے V6 کی Royal Enfield کے Adventure Moto Helmet میں and میں یہ helmet اب use کرنے والا ہوں تو اس لئے میں اس میں install کر رہا ہوں so یہ رہا ہمارا V6 کا box سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا contents ملیں گے یہ box open گیا اس کے اندر ہمارا V6 یہ ہے اس کے earphones and microphone and یہ mount جو کی helmet میں fix ہوگا اور اس کے اوپر آپ کا V6 mount ہوگا and یہ ہے اس کی charging cable ساتھ میں L key اور screws ملتے ہیں چلو اب start کرتے ہیں ایک چیز کا آپ کو بہت خاص دھیان رکھنا ہے اگر آپ V6 لینے کا plan کر رہے ہو یا آپ کے پاس پہلے تھا اور آپ لگانا چاہتے ہو make sure جو بھی آپ helmet لوگ ایسا helmet ہونا چاہیے جس کے اندر کی padding remove ہو جائے اور تب ہی اس میں اچھی طرح سے fit ہو پائے گا چلو اب آپ کو دکھاتے ہیں کی کی سے install کرنے سب سے پہلے آپ پیڈنگ remove کیجئے and one more thing جب بھی آپ V6 install کرو وہ زیادہ کرنا left side میں install کرو اپنے helmet کے کیونکہ right hand سے accelerator سے hand ہٹاوگے تو اس time آپ کو problem آسکتی ہے سب سے پہلے پیڈنگ ہٹا دی ہمیں helmet جب بھی install کرنے سے پہلے آپ helmet پہن کے دیکھیں کہ آپ ear میں fit آئیں گے میرا میں پہن کے دیکھا تو اس area میں آتا ہے یہاں پر میں ear plug یہ لگاؤں گا اور ear plug میں adhesive tape دیا ہوتا یہ remove کرو گے تو helmet میں stick ہو جائے اندر velcro ہوتا easily removable ہم velcro ہم helmet میں stick کر دیں گے اور second ear pad جس سے mike attached ہے اس کو آپ اپنے حساب سے adjust کرو کہ آپ mike ٹھیک سے لگانا better رہے جس سے آپ fully comfortable ہو اور اٹکے نہ helmet پہنتے ہو تو helmet پہ نیچے chin pad مائک رکھ سکتے تو وہ protected بھی رہے گا helmet پہنتے پہنتے پہنے اٹکے گا وائیر کو اپر لیئر ہوتی پیڈنگ کی ہیلمیٹ کی اس کے نیچے fix کر سکتے اس کو آپ tape یا glue سے چپکا دیجئے آپ tape سے پراپر لی وائیر کو fix کر لینا پھر اپر پیڈنگ کو واپس جیسے تھی ویسے لگا دینا headset installation done اب آپ دکھان دیں mount install کرنا mount install کرنے کے لئے آپ کو ضرور پڑے گی L کی اور nuts کی mount میں جو screw دیئے ہیں پہلے آپ کو untight کرنا ہے اسے loose کرنے کے بااد clamp پارٹ پیچھے کو جائے گا یہ آپ کے ہلمٹ میں فکس ہوگا جس سائید آپ کا intercom لگے گا left سائید وہاں پر اسے fix کر لینا ہے سکروز کو واپس سے ٹائٹ کر لینا ہے تو یہ اچھی طرح سے ہلمٹ میں فکس ہو جائے گا یہ دیکھو mount properly لگ چکا ہے اور اب ہمیں جو سائید کی پیڈنگ تھی وہ بھی واپس لگانی ہے پیڈنگ ایسے لگانی آپ کو یہ جو آکس کے بل ہے یہ باہر کو رہے تاکہ آپ easily اس میں v6 میں سے insert کر سکو v6 mount installation کے بعد آپ ہلمٹ کچھ اس طرح کا دیکھے گا اور یہ پروپر کلین اس طرح سے installation ہوگی جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ بس یہ چھوٹی سی aux دکھے گی اور یہ لگے گی آپ کے v6 میں اب v6 کو fix کرنا ہے v6 کے پیچھے دو ایسے mount دی گیا یہ اس کے mount میں fix ہوں گے slide اوپر آپ کو v6 کو لینا ہے mount پر رکھے بس bottom پر slide کر دینا آپ کا v6 ہو گیا fix and aux کو لگا دیجے نیچے and اب یہ ہے fully ready to use موسیقی